اسلام علیکم تو پچھلے تین دن پہلے بلال بھائی نے ایک ویڈیو پوست کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ریل می ایڈ سریز کا گیب ویگ کرنے لگا ہوں لیکن انہوں نے کرائیٹیریہ یہ رکھا تھا کہ آپ نے کوئی کریٹیویٹی کر کے دکھانی ہے تو چلیے ویڈیو شور کرتے ہیں اور آئی ہوپ کہ میں یہ موبائل بن کر سکو تو سب سے پہلے اپنا فوٹو شاپ میں نے اوپن کر لیا اس کے بعد آپ میں نے فائل میں آ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اوپن پہ کلک کرنا ہے تو یہ بیسیکلی پچھر کا بیگراؤنڈ وغیرہ چینج کرنے کے لیے مبتار ہوں تو آپ نے کوئی بیگراؤنڈ پہلے سے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں نے یہ دیکھے پہلے سے سیلیکٹ کی ہوئے تھے سیف کی ہوئے تھے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد جس فوٹو کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے فائل میں دوبارہ آنا ہے اور پلیس ایمبیڈڈ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو فوٹو ایڈٹ کرنی ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے فار اگزامپل میں یہ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سیلیکشن والے ٹول پہ آ جانا ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھے قوک سیلیکشن ٹول تو میں بتا رہا ہوں تو میرے پاس اڈوب فوٹو شاپ سی سی ہے اس کے بعد سیلیکٹ اوبجیکٹ اس پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس نے اٹومیٹکی سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد سیلیکٹ اینڈ مارکس اس پہ کلک کر دینا ہے آپ نے تو فرسٹ او فال آپ اس نئی ونڈو میں سکرین میں جب آئیں گے تو یہاں پہ ٹرانس پریسی یہاں پہ ہوگی زیرو تو آپ نے اس کو ہنڈر پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ بیگراؤن میں کوئی بیگراؤن کا پیچھر آ رہا ہے تو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ یہ تیسری نمبر والا برش ٹول اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے سائز اس کو کمبر آپ نے حساب سے کر لینا ہے اور ہارڈنیس آپ فیفٹی فائی رکھ لیں میں تو یہ ریکمنٹ کروں گا باقی آپ کی مرضی آپ جتنی مرضی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر من hooks کریں گے تو پیچھے والا بیگراؤن ریموو ہو ہو گا اور اگر پلس پہ کلک کر کے کھینچیں گے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پلس پہ کر کریں گے تو آپ کا بیگراؤن آ جائے گا اور منع прош Faith پہ کر کے آپ اس کو رسولی پے کریں گی تو پیچھے والا بیگراؤن ریمو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کہا جانا ہے اور میں اس کو تھوڑا سات پہ کر لوں یہاں پہ نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ آ رہا ہے جناب یہ دیکھیں سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آٹپوٹ ٹو یہاں پہ آ جانا ہے نیو لیئر وید لیئر مارکس مارکس ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے پہ پریس کر دینا ہے تو جیسے کہ آپ اوکے پہ پریس کریں گے یا آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے والا بیگران ریموو ہو چکا ہے اب آپ نے کنٹرول ٹی پریس کرنا ہے کنٹرول ٹی بیسکلی کنٹرول ٹی پچھر کو ری سائز کرنے کے لیے ہوتا ہے مطلب بڑا چھوٹا اس کے بعد آپ نے اپنے ہی صاحب سے پچھر کو سیٹ کر لینا ہے جہاں پہ آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ فلٹر پہ فلٹر پہ آنے کے بعد یہاں پہ یہ میں کوئی مطلب یہاں پہ سکین فلٹر یہ لیدہ سے فلٹر نہیں یہ فوٹو شاپ سی سی کے اندر بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے پہلے سے کچھ کسٹم بنا کر رکھا ہوئے تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے چینجنگ مغیرہ کر سکتے ہیں میں سیمپل اس کو اوکے کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے جناب بیگرانڈ کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ایک اور مزے والی بات ہے اس میں سی سی میں کیمرہ کا فلٹر ہے اور یہ کسی اور فوٹو شاپ میں نہیں ہے یہ صرف سی سی میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے چینجنگ مغیرہ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح فوٹو کو ویڈین ٹو منٹ کے اندر اندر بیگرانڈ وغیرہ ہر چیز چینج کر کے اوکے کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور بلال بھائی کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو شاید آئی ہوپ کہ میں یہ کمپیٹیشن بن کر سکوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کرنا خیال رکھیں اللہ حافظ